دیکھئے ایرر کے بارے میں کافی میسیجز آ رہے ہیں ایرر خوبی رہی ہیں یہ بھی مت سوچئے کہ آپ اس لیول پر آ رہے آ چکے ہیں کہ ایرر نہیں ہوگی یہ مت سوچئے کہ اسسسٹن پروفیسر کے لیے ہے لائبریرین کے لیے ہے تو میرے سے ایرر نہیں ہوگی ایک دوسرے پر کمنٹ کرنا بھی ایرر is good if it is recognized کنسٹکٹیوزم سوشل کنسٹکٹیوزم جس پر نیشنل ایڈکیشن پالسی نیشنل کریکلوم فریم ورک 2021 جو تیچر ایڈکیشن کا بھی سکول کا بھی جو بننے جا رہا ہے اس میں آپ یہ دیکھو گے total ایڈکیشن سسٹم پر جو teaching learning process میں ہوگا وہ ایرر پر فوکس کرنے کے لیے تیچر کو بولے جائے گا اور تیچر کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تیچر سے بھی ایرر نہیں ہوئی فارم فل کرنے میں بھی ایرر ہو رہی ہے ہو سکتی ہے لیکن this is learning process تو آپ کو اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے ایرر دیکھیں جو فارم فل کرنے میں information form میں مانگی گئی ہے وہ basically بہت ہی important ہے جو کم important ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کی important error ہوتی ہے جس سے آپ disqualify ہو سکتے ہو جس سے آپ line سے باہر نکالے جا سکتے ہو تو آپ کو وہ error کے لیے fresh form fill کر لینا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ کس کوئی بھی صحیح decision نہیں دے رہا کہ اس کے لیے fresh form fill کرنا چاہیے یا نہیں ٹھیک تو وہ decision لے سکے اس کا پہلا ہے کہ آپ کے جو eligibility بنتی ہے اس کے regarding کوئی بھی ہم form کو لے کے چلتے ہیں یہ form ہے تھوڑا بڑا کرلوں اس کو یہ لیجیے ٹھیک دیکھیں جو ایک question آپ کا ہے آپ نے پوچھا ہے یہ six یہ پوچھا گیا ہے کسی نے بڑا اچھا question بیسے پوچھا ہے thank you for asking such question یہ جو word ہے آگے further defined نہیں ہے یہ ہے کہ eronomously مطلب mistake ہوئی ہے آپ سے کوئی error ہوئی ہے تو آپ کو fresh online application form fill کرنا چاہیے fresh fees نئی fees لگے گی یہی ہے نا دوچتی کے دوبارہ fees ہوگی لیکن یہ میں line پہلے آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ candidate will be considered against the registration number for which he اور she بھی آنا چاہیے وہاں appeared in the selection test it means اگر آپ سے ایسی گلتی ہوئی ہے اور دو question پوچھے گئے ہیں کیا ہمیں form دوبارہ fill کرنا چاہیے دوسری ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو earlier register gains یہ very important must mention the detail of eranos application form in the appropriate column of the fresh online application لیکن ایسا کوئی option نہیں مل رہا آپ پوچھ رہے ہیں modification میں جا کے یہ error ٹھیک ہوگی اگر submit ہو چکا ہے تو آپ کو دوبارہ registration کروانی پڑے گی اگر submission نہیں ہوئی application form کی تو modification میں جا کے جہاں اس کو آپ نے نہیں کیا ہے submit تو اس سے پہلے آپ کوئی بھی error ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن submit ہو چکا ہے تو آپ کو registration دوبارہ کرانی پڑے گی وہ کیسے ہو گئی یہ بات آپ کی سچ ہے کہ کوئی بھی جگہ ایسی دہی دی گئی کہ جہاں پر آپ پچھلی جو گلتی ہوئی ہے اس کو فیل کر سکو یہ اس سے پہلے آئی ہے جو design کیا گیا ہے design کرنے والے شاید جہاں ہم تک ابھی تک information نہ پہنچی ہوگی اگر میرے تک پہنچتی ہے میں سرچ کر لیتا ہوں authority سے بات کر لوں گا تو آپ سے کہ دوں گا لیکن فیلحال آپ کو کیا کرنا ہوگا دوبارہ registration کے لیے آپ کا mobile number جو ہے وہ change کر ایک شخص میرا mobile number مانگ رہے تھے یہ رہا پر کوشش کرنا میسیج کرنا اور e-mail آپ کی یہ دو چیزیں آپ کو نئی چاہیے otherwise اس پر آپ already registered ہو چکے ہو اگر آپ دوبارہ گلتی ہو گئی ہے دوبارہ register ہو چاہتے ہو تو آپ نئے e-mail بنا سکتے ہیں phone آپ کا ہوگا دوسرا دوسرے phone پر register ہو جائیے دوبارہ سے process شروع کیجئے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اب نئے سرے ساری registration آپ کی ہو جائے گی اگر پھر بھی کوئی problem آتی ہے تو information یہ مطلب mostly جو میرے کو phone آرہے ہیں یہ آپ سب fill ٹھیک کر رہے ہو اس کا کوئی phone نہیں آئی یہ کوئی نہیں آیا یہ کوئی نہیں آیا ان columns میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں yes کرنا ہے no کرنا ہے یہ eligibility related ہے that is why یہ آپ کو carefully fully کرنے ہوں گے اس کا میں ہر column کا جو important ہے اس کا الگ سے ویڈیو چھوٹا چھوٹا دو چار منٹ کا وہ بنا دیتا ہوں اس کو کلک کیجئے اور دیکھ لیجئے کہ وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ کی کوئی بھی گلتی جو آپ کے marks ہیں کیونکہ اس کے بیس پر الیجی بیلٹی ہیں ایون ٹین کے گریجویشن کی بھی ہے فیفٹی پرسنٹ چاہیے وہ آپ کو پتا ہے جس کو گریجویشن میں بولا گیا تھا اور پوسٹ گریجویشن میں وہ بھی آپ کو پتا ہے پی اگر آپ کی الیجی بیلٹی ہے اینفل اگر آپ کی الیجی بیلٹی ہے تو یہ انفرمیشن کہیں بھی رانگ نہیں ہونی چاہیے اس کا اگر کوئی آپ پرابلم لگتی ہے آپ پوچھ سکتے ہو یہ فارم فیل کر کے آپ کو وہاں بھی بتایا ہے یا پھر بتا رہا ہوں ٹھیک نیٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دو دو نیٹ کلیر ہیں تین نیٹ کلیر ہیں آپ فیل کر سکتے ہو انفرمیشن کوئی پرابلم نہیں ہے اس کا کوئی اڈیشنل فائدہ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے ایکسپیرینس میں آپ نے یہ ڈیٹ کلیرلی منشن کرنی ہے اگر آپ کا ایکسپیرینس جو ڈیٹ یہ جہاں کہی گئی ہے جلائی اور جون سے ادھر ادھر ہوتا ہے تو آپ وہی فیل کیجئے جو آپ کے ایکسپیرینس سرٹیفیکیٹ پر ہے لیکن جو کاؤنٹ کرنا ہے تب اتھارٹی دیکھ لے گی کہ اس نے جون جلائی جو بھی انہوں نے سیشن رکھا ہے وہاں سے کاؤنٹ کرنا ہے کہ نہیں آپ اپنے سرٹیفیکیٹ پر مینچن ایکسپیرینس کو ہی مینچن کیجئے اس کے بارے میں یہ ادھر وائز آپ کی انفرمیشن غلط ہو جائے گی آپ اس پر مت جائیے اپنے ڈاکومنٹ پر جائیے اوکے تو ریفلیکٹیو ایکسپیرینس پر question آئے تھے تو یہ آپ کو سوچ ہے پھر میں بتاؤں گا ریفلیکٹیو ایکسپیرینس جہاں آپ نے ریمارٹس اور کوئی دینا ہے اچھا ایک پیس آپ ڈسٹک کو پریفر کر سکتے ہو اگر بہت پپلر ٹاؤن ہے اس کو بھی پریفر کر سکتے ہو اگر گلتی ہوتی ہے پڑی سے وہ امپورٹن آپ امپورٹن ہو آپ کا برین امپورٹن ہے جو آپ کی فیز پی کرنی ہے ہزار پندرہ سو جتنے بھی ہے وہ امپورٹن نہیں ہے سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بڑی گلتی کی ہے سممیٹ ہو گیا ہے تو آپ دوبارہ ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں ادروائز ری چیکنگ کروس چیکنگ برادر سسٹر پارٹنر کسی سے بھی کروا کے آپ فارم فیل کیجئے کوئی بھی آپ کو پوچھ سکتے ہیں اچھا کچھ لوگ کہتے تھے اگر مجھ کو تھانک دینا ہے تو وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا وہ آپ کو کم سے پانچ انرجی کا جو آپ کے لیے کچھ کر رہی ہے لگاتار کچھ کر رہی ہے لگاتار آپ کو اٹینڈ کر رہی ہے تو ایک ویڈیو ایم سی کیو پر جو آپ کو آپ کے مارکس کو زیادہ کم ادھر جا ادھر کر سکتا ہے کیونکہ تککہ لگانے کے میتھرڈ پر انانت ویڈیو پڑے ہوئے ہیں وہ میں نے سارے دیکھے ہیں تو وہ ایک بک کا ریسرچ کا ریفرنس دے آپ کو کچھ میتھر بتا رہے ہیں جو رینڈم لی اپلائی کیے جا سکتے ہیں لیکن اسی لائن پر میں نے کچھ ریسرچ کی ہے اس کے بیس پر آپ کو کہنا چاہتا نیکٹیو مارکنگ نہیں ہے لیکن آپ یہ جان لو کہ which is better میں جو information دوں گا میں بھی غلط ہو سکتا ہوں میری information وہ youtube کی جہاں کوئی اور information جہاں اپنا experience پلس کر کے analyze کر کے خود decision لیجی ٹھیک thank you for cooperating thank you